اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل مومن اسمائل پیجنس میں تو فرینڈ کافی دوستوں کے ریزن کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی میرے کبوتر پانی نہیں پی رہے بھائی میرے کبوتر جو چھوٹا بی 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 او ٹھنڈا ہو کے ایکسپائر ہو جا رہا ہے تو میرے کبوتر دانا وغیرہ نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ایک پورا ریزن ہے آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ آج میرے کبوتر کی ٹیٹمنٹ بھی کر لگا ہوں کہ کبوتر میرے کب بھی کمزور اور ڈھیلے اور مرجع ہوئے ہیں کیونکہ ان کا گلے گرم مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کیا کیا میڈیسن دے رہا ہوں باقی دوسری بھائی یا کمنٹس ہے بھائی میرے کبوتر ایکس نہیں دے رہے بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل سے پیجنس انڈوں انڈوں کی سنبھال سے پریئر بنی ہوئی ہے ہر اس میں ویڈیو آپ جا کے وہ دیکھ لینا ابھی کرتے ہیں کبوتروں کی ٹیٹمنٹ کیا کیا میں چیز دن کو دے رہا ہوں کچھ بھی زیادہ کچھ نہیں دے رہا ہوں آپ کو میں دکھا رہا ہوں بھائی کو میں گولیاں نکال نہیں ہے تو بھائی نہیں یہ آپ کو یہ گولی کا نام تو آپ کو دکھا رہا ہے اتھروسن گولی ہے یہ نام آپ دیکھ لینا اتھروسن ٹھیک ہے اور یہ میڈیسن کتنی ہے دو چار چھے آٹھ دس ٹھیک ہے دس ہیں تو تین اور تین چھے اور یہ تین ایک توڑ دی بھائی نہیں نو اور ایک یہ دس ٹھیک ہے تو دس گولیاں یا وہ کیا ترنا ہے میں اٹھا رہا ہوں فیلال کے لیے آٹھ میں اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا پیس کے پوڈر وغیرہ بنا دینا ہے کس طرح دینا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا فیلال تو اپنی کبوتر دانا وغیرہ کھا رہے ہیں دانا کھانے کے بعد اب یہ رہنے جاتے ہیں تو یہ گولی ہے آپ کو نظر آ رہی یہ گولی اتھرو سے یہ گولی آپ کو لے رہی ہے کچھ بھی زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے کیونکہ ابھی کبوتروں میں نظر آ دکھام اور گلے کا مسئلہ کافی زیادہ رہا ہے گلے کی وجہ سے کبوتروں کی آنکھیں وہ خراب ہو جاتی ہے جب یہ گولی دو گے تو انشاءاللہ وہ آنکھیں بھی سٹ ہو جائیں گے اور میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہ فٹکری جو آل وڈی آپ کو شوپ پر مل جائے گی اب یہ نہیں دکھا دوں یہ آپ کو فٹکری نظر آ ر تو کہا یہ فٹکری میں نے ٹیلی شاپر کو توڑ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائی کے دکان پر یا کسی پنساری دکان یہ آج ازیلی مل جائے گی تو یہ آپ کو کیا کرنا ہے جس کبوتر کی آنکھیں وغیرہ خراب ہو رہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں پانی میں رکھ دینا ہے چھوٹا تھوڑا سا اتنا گونٹ پانی لینا ہے اس کے اندر یہ فٹکری رکھ دینا ہے جب بھی کبوتروں کو یہ وابرہ میکسن گوڑی دیکھیں جس کبوتروں میں تھوڑے آنکھیں خراب ہو رہ ہے جہاں آنکھوں میں مسئلہ ہوں رہا ہے بCheckوں میں کافی زیادہ مسئلہUDہ ہ走吧 pin بسبота بہدے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے فٹ کری آپ کو کیا کرنا جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کبوتر ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا اس پھٹکے اس میں پانی ہوگی تو آپ گا کرنا ہے پھٹکے اس لئے اب دبو گی ہاتھ میں کبوتر پکڑا ہوا ہے تو جا کے ایک قطرہ اس کبوتر کے آنکھ میں آپ کو ڈال دینا ہے سیم میں اسی طرح سے کرتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی کبوتروں کو بھائی کبوتروں کے یہ ٹریٹمنٹ میں کرنی لگا ہوں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ پیجنز کی ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کو گولیاں نظر آ لیے تو پہلے ان کو پیس لیتے ہیں کیونکہ ابھی کبوتر دانا کھائیں اس کے بعد پانی پی کے لوپ میں چلے جائیں گے اس کے بعد ان کے ڈال یہ میڈیسن دیں گے کیونکہ سب کبوتوں دینا ہے کیونکہ یہ وائرس ہے سب کبوتوں پانی پیتے ساتھ میں تو سب کبوتوں میں وائرس آ جاتا ہے تو آپ جو بھی کبوتر بیمار ہے ان کی ٹریٹمنٹ کریں اگر جو نوہ نئی بیمار ہے جو سیحت مند ہے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھائی سائل نہیں ہے چاہے انڈوں والے ہو چاہے چھوٹی بیو پی جن دو کوئی بھی کبوتر ہو تو گائز میں کہہ رہا تو ابھی ان کبوتوں کی سب کو دانا وغیرہ دیکھیں ان کو کبوتوں کو پہلے کرتے ہیں بند اس کے بعد یہ گولیاں ان کو تھوڑا پیس کے پونٹر وغیرہ بنا دے چھوٹا چھوٹا پونٹر بن جائے کیونکہ کبوتوں میں موں میں ڈالنے سے کبوتوں پونٹر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کبوتوں کے گلہ وہ صاف ہو جائے گا آلیڈی صبح اگر ہم نے کبوتوں کو ٹریٹمنٹ کر دیا ہے باقی شام کے دن سب کبوتوں کے لئے میڈیسن لے کریں باقی ابھی میڈیسن دکھا دیتا ہوں دوسری بھی آل دے رکھی ہوئی ہے ان کی ضرورت پڑے گی اگر یہ کم ہو گئی تو ان کی بھی ضرورت پڑے گی یہ پیس کے سب کبوتوں کے باقی کبوتوں میں بیمار ہے مگر یہ وارس ہے سب کبوتوں میں فیل جائے گا تو ابھی یہ کبوتوں دانا ہے کھا رہے ہیں لوٹ کا اندر جائیں گے وہ اسی طرح سے سب کبوتوں پہلے فینسی کریں گے نیلے کریں گے پھر وائٹ آئی فلائے کریں باقی ایمیکس کبوتوں نہیں کریں گے تو پہلے ان کبوتوں میں بند کر دیں ایمیکس کبوتوں کو پیس کے تھوڑا سا پونٹر بنایا ہے باقی جو کسی کو کبوتوں کو زیادہ خراب ان کا تھوڑا پونٹر بھی ڈالیں گے اور یہ پھٹکری جس کو پانچ منٹ تک تھوڑا سا پانی گھونٹ ایمیکس کبوتوں میں رکھا ہے اور اس کو اس طرح رکھ دیا ہے کس طرح دینا ہے کبوتوں میں ایک لے کے آتا ہوں یہ بیٹا پکٹ میرا بھائی موبائل شوٹ کرے گا تو اس ساڑا سامنے ساڑا سامنے ساڑا سامنے ساڑا سامنے ساڑا ایدھے تو گھوم کے جرد آجا یہاں سے گھوم کے آجا ہم ادھر یہاں سے آجا تو آپ کو پتا چاہ جائے کس طرح سے ہم ان کی کبوتوں کو کنن کرتے ہیں کیونکہ صبح ایک ٹائم کافی ہر تک ان کی حال نازک تھی آپ دیکھ سے آنکھیں خراب ہو چکے کیوں خراب ہوئی گلے کی وجہ سے کبوتوں نے آنکھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ گھائی گلے کی آنکھوں کا جو آپ کو کہہ کرنا تھوڑا اتنی لینی ہے اس کے مو میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے سامنے ڈالی تھوڑا سا پوڈر آپ کو لینا ہے اس طرح سے کبوتوں کی چونچ کے رکھنا ہے آپ کو یہ پوڈر اوپر ناک میں نہ چلا جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو دے دینی ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی ٹیٹمنٹ ہوگی کمپلیٹ سادہ ہزارت سے ٹیٹمنٹ ہے انشاءاللہ یہ آپ کبوتوں نے دو ہوگی انشاءاللہ ہنٹیڈ پرسنٹ بھائی بھرک کرے گا آپ کو کیا کرنا اس طرح فٹکی لینی ہے ایک کترہ اس کبوتر کی آنکھ میں ڈال دینا اس طرح سے تھوڑا چٹکا اس کو کبوتر آئے گا مگر آپ دیکھ سکتا ہے کہ آنکھ میں چلا گیا اس سے کبوتریں آنکھ ساف ہو جائے گی یہ آپ کو کیا کرنا برطن کو اچھے صاف کر کے فٹکری کو اچھے صاف کر کے ہاتھ اچھے دھول دھول دینے ایسے نہیں ہے کہ کبوتریں کے پانی میں اس طرح دھول کے آپ کو بہتا فوکس کریں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی ہونٹ چلی گئی تو اسی طرح سے پانی کو اچھے صاف کر کے اس کے بعد آپ کو ہاتھ اچھے دھول دینی ہے مرچ مرچ والے کبوتروں ہاتھ آنکھوں میں یہ مرچ جلی گئی تو آنکھیں خراب ہو جائیں گے ہاتھ اچھے دھول کے کبوتریں کی گولیاں اگر آپ پیس کے اس طرح سے تیٹ منٹ کرنی ہے کبوتر کو اس طرح ہے انشاءاللہ تین دن کرو تین دن میں بھائی انشاءاللہ کبوتر آپ کا اوڑنے لگے گا آنکھیں سیٹ ہو جائیں گے اب اس کو چھوڑ دو کیونکہ صبح ایک ٹائم یہ کبوتر جو ہے اتنے موبائل دے دو صبح ایک ٹائم اب ہی اس کو چھوڑ دو ابھی آپ کے سامنے چلوکس کے اندر چلا جائے کیونکہ صبح ایک ٹائم یہ دانہ بھی نہیں کھا رہا ہے اس کا چھوٹا بھی پیجن سے دونوں کا آنکھوں مسئلہ ہو چکا تھا اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کبوتر نے ابھی دانہ بھی کھایا ہے ہلدی ایک ٹی ہو ہے تب بھی یہ ویڈیو بنا کے آپ دوست میں ایسا ہے کیونکہ پہلے بھی یہ دیتا ہوں کیونکہ پر اوپر یہ بھائی بھرک کرتا ہے کام بھی کرتا ہے اچھے سے آپ دیکھ سائے انشاءاللہ صبح ابھی نکلنا چاہے کبوتر بھائی کیونکہ سب کبوتر میں بھائی میں ٹیٹمنٹ کروں گا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈبے گھنڈر بیٹھا ہے چھوٹا بی بیاں ان کی آنکھیں بلکل بھائی آنکھیں بند ہو گئی تھی نظر نہیں آ رہا تھا صبح کے ٹیمین کا میں نے ٹیٹمنٹ کیا تو شام کے ٹیمین مجھے کافی ستار لگا کیونکہ اس طرح میں ویڈیو بناتا تو آپ سو آپ کہیں گے یار آپ کا کبوتر تو کافی بیمار ہو چکے مگر ابھی ہم ماشاءاللہ سے ہلڈی ایکٹو ہے اسی طرح سے میں ٹیٹمنٹ کرتا ہوں سادہ سا ٹیٹمنٹ کرتا ہوں اس میں کوئی ویسائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر دوبارہ سے دو مرتبہ آپ کی کبوتر نے دے دی تو اس میں کوئی فائد ہم بھائی ایک ہی مرتبہ دینی ہے ایسے کبوتر آپ کے بعد زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی میں ملا کے نہیں دینا بھائی بھی یہ پانی میں بھرک کم کرتی ہے کام جو پانی میں کم کر دی ہے جیسے میرے کبوتر کافی زیادہ ہیں تو میں سب کبوتر ہاتھوں سے ٹریٹمنٹ کروں گا کیونکہ پانی میں دینے سے کبوتر وہ گولی کام کرتی ہے مگر سوم میں سے پیس سے پچیس پرسن کرتی ہے اس طرح سے جو پیس کے آپ گولی کے کام وہ کبوتر دو گئے تو انشاءاللہ وہ بھائی ہنڈریڑ پرسن کام کرے گی جیسے کبوتر کافی صبح کے میرے کبوتر کافی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کبوتر نے دانا کھایا ہے بہت تھوڑا سا بھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے سب کبوتر نے ان کے کریں گے ان کی کریں گے ان کی کریں گے کم سے کم ساڑھے نو دس بج جائیں گے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تو ابھی یہ ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے انفرمیشن آپ کو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور سیکر چینل کے لنک آپ کو ڈسکر میں مل جائے گی اس میں ویڈو کی اس کو بھی جا کے یا بھائی سبسکرائب کرتا اس کے اوپر بھی اچھی اچھی ویڈیو آتی رہتی ہے تو ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ خدا پیس